آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں توشہ خرنہ کیس میں سزا موطلی کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جیسس آور فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ٹرائل کوٹ نے جو کیا وہ غلط کیا چیف جیسس الیکشن کمیشن کے وکیل کی غیر حاضری پر بھی برہم ہو گئے کہا زمانت کا معاملہ چل رہا ہے یہ غلط بات ہے ٹوٹل دس منٹ کے دلال دینے ہیں عدالت نے درخواست پر سمات پی تک ملتوی کر دی اس دوران چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل عطیف خوصہ نے کہا کہ ایک شخص بیس روز سے جیل میں ہے اب آپ پھر چیرمن پی ٹی آئی کو مزید تین دن اندر رکھیں گے آپ نے جو کرنا ہے کریں پھر میں آپ کی عدالت میں نہیں آؤں گا چیف جیسس آمیر فاروق اور جیسس تارک محمود جانگیری نے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کے اپیر پر سمات شروع کی تو الیکشن کمیشن کے معون وکیل نے بتایا کہ عامجد پرویز بیمار ہیں اس لیے آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے چیف جیسس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ غلط بات ہے پندرہ بیس منٹ کے دلائل ہیں جس پر الیکشن کمیشن کے معون وکیل بولے یہ صورتحال کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل عطیف خوصہ نے کہا کہ بیس دن ہو گئے ایک شخص جیل میں ہے آپ اللہ کو جواب نہیں ہیں میری خیر موجودگی میں ٹرائل کورٹ نے سزا دی اب آپ اس کو موطل کرنے کے لیے تیار نہیں پیڈی آئے کے وکیل شیف شائنگ کا کہنا تھا کہ مایوسی ہوئی کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ نہیں مانتا اور ہائی کورٹ کے حکم کو سیشن کورٹ نہیں مانتی آج پھر بنچ نے کیس کو تین دن آگے کر دیا ہے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ نہیں مانتا اور ہائی کورٹ کے حکم کو ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جات نہیں مانتا افسوس کی بات ہے کہ آج چیف جسٹس اور اس کے بینچ نے پھر اگین اس کو تین دن آگے کر دیا منڈے والے دن حالانکہ سپریم کورٹ کا حکم بڑا واضح ہے اس کے بقول آج یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا ایڈوکیر لطیف خان خوصہ عدالت سے واک اوٹ کر گئے ہائی کورٹ نے کیس کی پیٹ تک سماعت ملتوی کر دی پی ٹی آئی حامی وکلہ نے کمرہ عدالت میں شیم شیم اور فکس میچ نامنظور کے نارے لگائے